فرمایا وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُو وَهُمْ كَافِرُونَ وہ لوگ جنہ دے دلان ویچ مرز ہے تو اللہ تعالی انہ دے مرز نو مڑھا دیندہ ہے یعنی کہ جنہ دل دے ویچ ایمان دا نہ ہونا ہے دل دے ویچ بات دا عقید کی دا آجانا گمراہی دا آجانا منافقت دا آجانا ریاکاری آجانا غرور آجانا تقبر آجانا فخر آجانا کسے دے بارے کینا کرنا حسد رکھنا اے ساریاں جنہ چیتاں نے دل دیا بیماریاں نے اور اے ساریاں کینے ریجس نے اللہ تعالی نے انہاں ریجس فرمایا ہے اب آخر ہفتہ میں جو میں امام صلی اللہ علیہ وسلم دیرہ ہفتہ میں شان بیان کر لگیا ہم کہ لوگ کہندے نے کہ شاید امام صلی اللہ علیہ وسلم دے کل ویکھیا نہیں گیا کہ یزید کل حکومت آگئی ہے انہ دے کل حکومت آگئی ہے سارے انہ دے بیعت کر لئی ہے انہ کو روپیہ ہے پیسہ ہے جہداد ہے سونا ہے چاندی ہے فوج ہے لوگ انہ دے گرد سن دے انہ دا حکم چلتا ہے جو انہ دنیا دی ہر چیز انہ کو موجود ہے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نوازہ رسول نے آقا علیہ السلام دی بیٹی دے بیٹے نے پائنٹن پاک وید شامل نے اہل بیتی اتحار وید شامل نے آیتے تطہیر اینا دے شان وید آیتے مبدت اینا دے شان وید آیتے مباحلہ اینا دے شان وید اور اینا نو کوئی مقامی نہیں ملیا انہ مقام ہے نے پھر کہندے نے جی امام حسین نو کوئی مقامی نہیں ملیا اگر سارا قرآن بھی ہونا دی شان ایچے نبی ہونا دا نانا جنتی عورتہ ہونا دی سردار ہونا دی ماں مالا علی مشکل کو شاہ ہونا دا باپ خود جنت دے سردار پھر کہندے نے جی ہونا کوئی شاہی کوئی نہیں سی اے اس تو واد کھیڑی شاہ ہے او کہندے نے جی کہ اے نا نے ویکیا تو اے نا نو یزید نال حسد ہو گیا بغض ہو گیا کی نا ہو گیا کہ لہذا ہے حکومتا کیونکہ اسی مسلمانہ میرا نانا نبی سی حکومت سانو ملنی چاہی دیئے اور آپ حکومت لیند وہاں سے نکلے لیکن لین نہ سکے جیڑا ایسا کمے گا ایسا سوچے گا وہ جان لوے کہ میرا دل بیمار ہے امام حسین دل بیمار نہیں ہو سکتا اور اے جنیا ساریاں چیزاں نے اے ساڑھے بیٹھ آ سکتی ہیں لیکن میرے امام اچھ نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ اللہ نے ساریاں دور کر دیتی ہیں جنیاں ہر چیز اللہ نے جنیاں دور کر دیتی ہیں اللہ کوئے میں دور کر دیتی منافقت اللہ کوئے میں بعد عقیدگی دور کر دیتی اللہ کوئے میں انا کلو گمراہی دور کر دیتی اللہ کوئے میں اپنا عذاب انا دور کر دیتا اللہ کوئے میں انا دے دل پاک کر دیتے حسد نکال دیتا بغد نکال دیتا ریاکاری نکال دیتی کینہ نکال دیتا بعد عقیدگی نکال دیتی او نا دے دل نو پاک کر دیتا صاف کر دیتا طیب کر دیتا طاہر کر دیتا اے میں پاک کی تا جمیں پاک کرن دا حق ہے پھر کوئی کمیں کہہ سکتا ہے او تے نا پاک کی آوے گی اگر کوئی آکھے گا انتا اپنا دل نا پاک ہو گیا ہے فرمایا گیا کہ امام عسیٰ علیہ السلام دے عزت آپ دا احترام اور آپ دے شان اور آپ دے مقام امام عسیٰ علیہ السلام نے اس امام پیغام دیتا ہے ساڑھے واسطے پیغام ہے فرمایا کہ سر کٹ جائے نیزے پہ چڑ جائے لیکن کبھی یزید کی اطاعت نہ کر قبول اگر تیرے سامنے کبھی یزید آ جائے کبھی یزیدیت آ جائے کبھی یزیدہ کوئی کردار آ جائے پھر توں اوندے سامنے جھکنا نہیں ڈٹ جانا ہے بلکہ لوگ تھا اب جیسے وقت سیاست کردے ہیں نا تو ایکشن ہونگے تو اوپر لکھنگے کہ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح دنیا واسطے کہنگے وہ ٹان آن واسطے دنیا دے عدیان دے واسطے کہنگے کہ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح کیا سی امان دے واسطے نہیں ڈٹ سکتے سانو ایمان واسطے رٹنا چاہیدہ ہے ساڑھا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیدہ ہے کہ کچھ روے نہ روے ایمان رہ جائے اگر ایمان رہ گیا تو سب کچھ رہ جائے گا